رام دھارا مہین پرابو پادے بمکھر کالے بے بس دس سیز تہی پاری ہر ایکوں نے آئے سونا ہوں کونسل آدھی سے لکھن سے رام چندر کی جائے دس سیز رام دھارا مہین پرابو کے پد سے بمکھر اور کال کے بس میں ہیں اس لیے ہے کونسل رات سنیے بے سب کون رامن کو چھوڑ کر آپ کے پاس آگئے انگر جی بھگوان سری رام چندر جی سے کہہ رہے ہیں ویک کی وہ چار مکٹ کیا تھے جو انہوں نے والی تنہیں نے رامن کی سبھا سے پھیکے تھے پرام چطورتا سیوانے سنی بہت سے رام یودار سماچار پونی سب کہے گھر کے بالکمار لگانی سے رام چندر کی جائے انگر کی پرام چطورتا کانوں سے سن کر ادار سری رام چندر جی ہسنے لگے پھر بالی پتر نے کلے کے سب سماچار کہے رپو کے سماچار جب پائے رام سچوں سب نکٹ بولائے لنکا بان کے چار دوبارہ جب ستر کے سماچار پرابت ہو گئے تب سری رام چندر جی نے سب منتریوں کو پاس بولایا لنکا کے چار بڑے نکٹ دروازے کٹ دروازے ہیں ان پر کس طرح آکرمن کیا جائے اس پر بچار کرو تب کپی سر ایک چھ سے بھی سن سمارے ہردائے دینے کر کل بھوشن کاری بچار تینے مانتر دڑھا چار یعنی کپی کٹک بناوا تب بانر راج سگریو رکش پتی جام بانو اور بھی سن نے ہردائے میں سور کل کے بھوشن سی رنگ ناچ جی گائش منٹ کیا اور بچار کر کے انہوں نے کرتب بنسچت کیا بانروں کی شینہ کے چار دل بنائے سی رم جتھا جو گے سینہ پتی کین ہے جو تھپسہ کلے بولی تبلین ہے پربو پرطا پہ کہے جب سمجھائے سنے کپی سینگ ناچ کر دھائے پھر ان کے لئے یہ تھا یوگ جیسے چاہیے بیچے سینہ پتی نکت کیے پھر سب یوث پتیوں کو بلا کر کے پربو کا پرطا پہ کہہ کر سب کو سمجھایا جسے سنکر بانر سنگی کے سمان گرجنا کر کے دھوڑے ہر ست رام چرن سر ناوہیں گاہے گیرے سکھر بیر سب دھاوہیں گاہے جاہیں تا رہ جاہیں بھالو کا پیسا جائے رگو بیر کونسل آدھیسا بے ہر ست ہو کر سی رام چند جی کے چرنوں میں سر ناوہ آتے ہیں اور پرورتوں کے سکھر لے لے کر سب بیر دھوڑتے ہیں پونسل راج سی رگو بیر جی کی جائے ہو پکارتے ہوئے بھالو اور مانا گرجتے اور للکارتے ہیں جانت پرمدار گیایاتی لنکا پرابو پرطا پہ کہے چلے ساسن کا گھٹا ٹو پہ کاری چاہوں دے سے گھیری موکہ ہی نسانے باجا وہیں بھیری لنکا کو وطیعندس ریشتے آجے کلا جانتے ہوئے بھی بانا پروسی رام چندر جی کے پرطاپ سے نڈر ہو کر چلے چارہ اور سے گھیری ہوئی بادلوں کی گھٹا کی ترہ لنکا کو چاروں دساؤں سے گھیر کر بے موک سے ہی ڈنڈ اور بھیری بجانے لگے جائیاتی رام جائے لچمان جائے کپی سے سوگری گر جائیں سنگ ناد کپی بھالو مہا بل سی لکھنش رام چندر کی جائے مہان بلکی سیما بے بانا ربھالو سنگ کے سمان اونچے سوار سے سری رام چندر جی کی جائے سری لچمان جی کی جائے بانا راہ سگریب کی جائے ایسی گرج نہ کرنے لگے لنکا بھائیہ او کولا حل بھاری سونا دسانہ نے اتی اہمکاری دیکھا ہو بانا رہن کے ڈٹھائی بے ہاتھی نیس آچار سے نے بھولائی لنکا میں بڑا بھاری کولا حل مچ گیا اتی اہمکاری رام نے اسے سن کر کہا بانا رہنوں کی ڈٹھائی تو دیکھو یہ کہتے ہوئے ہس کر اس نے راکھش سوکشی سے نہ بلائی آئے کیس کال کے پریرے چھوڑا وانتسابنے سے چر میرے اسے کہے اٹھائس سٹکیاں گرہ بیٹھے آہار بیدھی دینا بندر کال کی پریرنا سے چلے آئے ہیں میرے راکھش سبھی بھوکے ہیں پیدھاتا نے انہیں گھر بیٹھے بھوجن دے دیا ایسا کہہ کر وہ اس مورک نے اٹھائس کیا سو بھٹے سکل چارے ہوں دسے جاؤ دھار دھاری بھالو کیسے سب کھاؤ اماراں میں نہیں آسے اب مانی جی میں ٹٹ بھگھگے سوٹے ہوتان اماراں میں نہیں آسے ابھی مانا جی میں ٹٹ بھگھگے سوٹے ہوتان اور بلاہے بیرو سب لوگ چاردساؤں میں جاؤ اور ریچ بانر سب کو پکڑ پکڑ کر کھاؤ سبھی کہتے ہیں اے اماراں میں کو ایسا افمان تھا جیسے ٹٹہری پکشی اور اوپر کی اور کے اوپر کی اور پیر کر کے سوٹا ہے مانو آکاس کو تھام لے کاسی رام چلے نیسا چرے آیا سو مانگی گاہی کار بھند پال بھر سانگی تمہارے مدگاڑ پاراسو پرچنڈا سو لے کر پانے پاراگے گیری خنڈا آگیا مانگ کر اور ہاتھوں میں اوٹم بھند پال سانگی بھرسی تمہار مدگاڑ پرچنڈ بھرسے سول دھدھاری تلوار پرکھ اور پہانوں کے ٹکڑے لے کر راکھ چھے چلے سی رام جی میں ارونو پلے نکرے نیہاری دھا وہیں سا ٹھکا گے مان سے ہاری چونچے بھانگے دو کہتے نہ ہی نہ سو جاتے میں دھائے مانو جا دے یا گو جھا جیسے مورک مان سے ہاری پکچھی لال پتھروں کا سموہ لے کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں چوچ ٹوٹنے کا دکھر انہیں نہیں سو جتا بیسے ہی بے بے سمجھ راکھ سے سدھوڑے سیڈم نانا یو در سارے چاپ دھارے جات دھانے بالبیر کوٹے کنگو اہیں چاڑے گئے کوٹی کوٹی رہنے دھیر لگھانی شرام چند کی جائے مہا پتی مہا دیب کی جائے پبر ستانو مان کی جائے گسائیں تلسیداز کی جائے پبر ستانو مان کی جائے